آج کا ہمارا کوششن میٹریسز اینڈیٹیمنٹس کے چپٹر سے کلاس 11 کے لیے بہت امپورٹنٹ کوششن ہی ہے اور یہ ایک سر پیورنے بھی آ چکا ہے کوششن کیا ہے کوششن میں ہے کہ فائنڈ ایکس وائے زیٹ اینڈ وی ہمیں فائنڈ کرنا ہے کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے وائی کی ویلیو کیا ہے زیٹ کی ویلیو کیا ہے وی کی ویلیو کیا ہے جبکہ وہاں پاس کچھ میٹرکز دیئے ہوئے ہیں ہمیں ان کو سولف کر کے جو ہے ایکس وائے زیٹ کی ویلیو ایکس وائے زیٹ اور وی کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے جب کس طرح سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سولوشن لکھا سولوشن لکھنے کے بعد یہ والا جو میٹرکس ہے میں نے ایز اٹیز فور ایکس پلس وائے زیٹ پلس وی اور تھری یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد اس ایک ورڈو کا سائن اچھا یہاں پہ دیکھیں یا ان دونوں کو پلس کرنا ہی یا پہلے منٹرپلائی کرنا 3 منٹرپلائی ہو رہا ہے اور پھر پھر اسے پلس ہو رہا ہے پہلے یاد دکھئے گا وی بوڈ ماس ہمارے پاس تو وی بوڈ ماس کے انتر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس منٹرپلائی ہو رہا ہو ایک سیٹ پر پلس ہو رہا ہو پہلے ہم منٹرپلائی کریں گے دین ہم پلس کریں گے سو میں وہی کروں گا یہاں پہ منٹیپلائے کر آ دوں گا 3 کو ان سب ویلیو سے تو کیا ہو جائے گا 3x 3y 3z اور 3v پلس کا سائن x 6 minus 1 2v next step ہمارے پاس کیا ہوگا next step ہمارے پاس یہ ہوگا یہ یہ میکٹرکس میں ایسی لکھوں گا x پلس y z پلس v 3 اس کے پلس میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے نمبر کو پہلے نمبر سے صحیح ہے دوسرے نمبر کو دوسرے سے تو کس طرح سے پہلے فس element یہ ہے تو پہلے کو فس سے فس سے فس کو فس سے کریں گے تو کس طرح سے 3x ہوگا پلس کے x سے 3y ہوگا پلس کے 6 سے 3z ہوگا اب مائنس کا سائن ہے تو مائنس ون ہی لکھوں گا پلس پلس کیونکہ مائنس ہوتا ہے 3v ہوگا پلس کے 2v سے اور سمپلیفائی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور سمپلیفائی کرنا چاہوں تو میں اگلے سٹیپ میں اس کو اور سمپلیفائی کر لیتا ہوں 4x پلس y z پلس و 3 سمپلیفائی کر سکتا ہے اس کو اور ہم کیونکہ دونوں x ہیں اور پلس ہو رہے ہیں 3 پلس 1 کیا ہو جائے گا 4x یہ دونوں آپ اپس میں ایڈ نہیں ہو سکتے یہ بھی نہیں ہو سکتے لیکن یہ دونوں ہو سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا 5v اچھا جی یہ میٹکس کہہ رہے ہیں اس کے ایک والے ٹھیک ہے یہ میٹکس اس کے برابر ہے اس کے ایک والے تو مطلب کا پہلا ایلیمنٹ پہلا ایلیمنٹ کیا میں لکھ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے now 4 لکھا میں نے آپ پہ is equal to کا سائن اور یہاں پہ 4x کر دی میں نے آپ ٹھیک ہے پہلا ایلیمنٹ پہلے سے میں نے کہا تو کیا ہو جائے گا x value کس طرح نکل سکتی ہیں آپ سے بلکل نکل سکتی ہے 4 یہاں مانٹیپلاہ ہو رہا ہے x سے is equal to کو بات جائے کہ divide ہو جائے گا تو 4 divided by 4 is equal to x 4 سے 4 cancel ہو جائے گا تو x کی value میں پاس کیا جائے گی یہاں پہ 1 value میں پاس کیا گئی یہاں پہ 1 آگئی ہے second value پاس دیئے ہوئی ہے x plus y is equal to 3 y plus 6 اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں y کی value کو ایک جائے کر لیتا ہوں simple میں کس طرح سے کر سکتا ہوں y کی value میں ایک جائے بھی کر دوں گا x plus y minus 3 y is equal to 6 اچھا میں x کی value put کرتے تھا x کی value کیا ایک پہ 1 ہے تو میں نے یہاں پہ 1 لکھ دیا plus minus کیا ہوتا ہے minus تو یہاں پہ کیا جائے گا مائنس کا 2i is equal to 6 اب یہاں پہ plus کا وائنے is equal to پاس جائے گا کیا ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا سو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں minus کا 2i is equal to 6 کیونکہ 1 ادھر کا ہے نا minus کا 1 ہو گیا اور جب میں اس کو minus کر رہا ہوں گا تو کیا ہے 5 اور یہاں پہ کہہ جائے گا minus کا 2 y اب 2 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے is equal to کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو 5 divide by 2 ہو جائے گا مجھے کیا چاہیے y positive چاہیے کیونکہ ہمیں find کرنا y negative y positive y یہ minus y plus ہو جائے گا اور یہ plus کی ہوگی تو minus کی ہو جائے گی کچھ equal to minus 5 divide by 2 یہ ہمارے پاس آگئی y کی value یہ سمجھ لیں ان دونوں نے اپنی جگہ change کی ہے ٹھیک ہے یہ y value آ چکے x value آ چکے next step ہمارے پاس ہے z z plus v z plus v is equal to 3 z minus 1 simple میں z کی value کو add کیا plus 3 z is equal to کو بات جائے کی ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا v کی value مجھے نہیں پتا مجھے find کرنی ہوگی سیمپل plus کا v is equal کو بات جائے کیا ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا plus minus minus کراؤں تو minus 2 z ہو جائے گا یہ دونوں آپ سے minus نہیں ہو سکتے اب مجھے اس کو solve کرنے سے پہلے v کو find کرنا ہوگا تب جائے کے z value آئی سو میں تھوڑا اس کے بعد 5 v 5 یا multiply ہو رہا ہے is equal to by 5 is equal to v v کی value میں پاس کیا آگئی ہے 3 divided by 5 put کر دوں گا value کو minus کا 2 z is equal to minus 1 minus کا v کی جگہ پہ 3 divided by 5 اس کے بعد میں cross multiply کر سکتا ہوں یہاں پہ کر دیں تو میں cross multiply کر سکتا ہوں کیونکہ اپنے نیچے 1 ہے 5 multiply ہوگا اس سے 1 multiply ہوگا اس سے minus کا 2 z is equal to 5 1 minus 5 1 3 is 3 divided by 5 اگر ہمارے پاس نیچے 1 دیا جائے denominator میں اور 5 دیا تو میں cross multiply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب minus ka 2 z is equal to minus minus plus to minus 8 divide by 5 2 multiply हो رہے is equal to divide so میں divide z is equal to minus 8 divide by 5 or divide by 2 minus z minus z मैं पास दिया हुआ है अभी value एक table में आती है बिल्कुल आती है 2 4 8 2 5 10 अच्छा दो जाओ minus minus दिया है तो minus से minus मैं यहा पर cancel कर जेता हूँ सिंपल यहा पर z की value क्या रहे है मैं पर 4 divide by 5 इस मैं पर सब क्या answer आगा है z value भी आ चुकिए x value भी आ चुकिए y भी आ चुकिए वी भी भी आ अ भी पर हम पर